جھارکنگ نے کرونا کی تیسری لہر کی تیاریہ تینچے سے زیادہ بیٹ بند کر تیار سی این ہیمن سورنگ خود کر رہی ہے نگرانی دو گھر ائرپورٹ کے ارگاتن کو لے کر جی ایمن پھایا ماملہ جی ایمن نے ائرپورٹ کا نام بدلنے کی مانگ رکھی ہے تل بیاری باشپل کی جگہ بابا دائیدونات رکھنے کی اتنی ماہ مدوبانی کی اچھل کاریالے پر آمراہ انچن شروع ہائی کورٹ کی آدیش کی بار اتکر میں تو زمین نہیں ہوئی مکتا عویدن دے کر کاربائی کی گوھار راچنہ ہلکی بارش کے اثار رامگر کوڈرما اور کلاموں ہو سکتی ہے بھاری بارش محصم کا بدلہ مجاز نمسکار ویائی پی نیوز میں ایک بار پھر سے حاضر ہو میں کنچن شروعات کر رہے ہیں خبروں کے ساتھ تو کورونا خال میں زندگی کی جنگ ہار چکے سدستوں کی آتنا کی شانتی کے لیے جھارکن پردیش راجت کی اور سے شوک سبحہ کا آئیوجن کیا گیا ساتھ ہی بتاتے چلے کہ کارکر میں راجت کی آگامی پچیس بھی ورشکارٹ کو لے کر کیجوانے والی تیارگیوں کو لے کر بھی چرچہ ہوئی پانچ جنائی کو آرجیڈی کی پچیس بھی ورشکارٹ ہے اور لالو یادف کے جیل سے چھوٹنے کے بعد اس سال کارکر تاؤں میں خاصا اتصاہ بھی یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے ہم لوگ اس بار پچیس بہا آستھاپنا دیوش مرنے جا رہے ہیں اور اس بار خاص خوشی ہے کہ بہت عرصے کے بعد ہمارے راستری ہے ادھیکس پرامادر نیرالو برسل جادو جی آستھاپنا دیوش نے ہم لوگ کے ساتھ ہوں گے اور ہم لوگ آستھاپنا دیوش جو منائیں گے اس آستھاپنا دیوش نے ہم سب کو ورچولے وہ سمبودھن کریں گے پورے پردہ دکاری پرکھن لیبل تک جتنے ہماری کارٹ کرتا ہے سب کو اس میں ورچول میٹنگ میں جوڑا جائے گا ان کو لنک بھیجا جائے گا اور سب لنک کے تحت کو جوڑیں گے اور ہمارے راستی ہے دیکھس جی کا جو نی بیش ہوگا اس کو ہم لوگ پالن کریں گے جو ہمارے پارٹی کے بریشترم نیٹا لوگ جو کال کے گال میں سماگ ہے ان کے لیے سمدھانیری سبھاغ رکھی گئی تھی جس میں ہم لوگوں کے صحابہ دین جی آپ کے رام بیچار رائے جی جو راور رام جی ہم لوگوں کے کسان پرکوشت کے ادھیاکش حدیش پال جی اور پتادیکاری لوگ پرکاند ادھیاکش پترکار لوگ جو اس کرونا کال میں جن کا دھیان تھو گیا ان کے لیے پارٹی آج سمدھانیری سبھاغ رکھی تھی دیوگھر ایمز کے اوپی ٹی کا اپچارک ادھخاتن کو لے کر چل رہے ویبات کے بیچ جی ایم نے دیوگھر ایئرپورٹ کی ادھخاتن کا مامدہ اٹھایا ہے پارٹی کے کنٹر ماسٹر سپریو بھاتچوارہ نے کنٹر سرکار سے ساون کی پہلی سومباری کے دن دیوگھر ایئرپورٹ کی ادھخاتن کی مانگ رکھی ہے اس کے ساتھ ہی نرمان دین اٹل بیہاری باشپائی ایئرپورٹ کا نام بدل کر بابا بیہاری باشپائی ایئرپورٹ کر رکھنے کا یہاں پر پرستاف پھیجا ہے پارٹی ماسٹر سپریو کا کہنا ہے کہ دیوگھر جھارکن اور ہندووں کا بڑا دھرم ستھل ہے وانتر راستی ہوای اگڑا بابا بیہاری باشپائی ایئرپورٹ کا جو آبھا ہے جو آفیرواد ہے وہ پولے بیچھو میں پولے بیشو میں پولے بیشوک ایک آفیرواد کے طور پر اس سنکٹکال میں بابا کا آفیرواد ہم لوگوں کو ملے لیکن یعنی سنکین مانا سکتا ہوگی بھالت سرکار کی تو اس کی جتنے بھی نندہ کی جائے یعنی سرابر مہینے کے پہلے سنبھار کی تیتھی گھوپٹ نہیں کرتی ہے تو ہر دھارکنڈی ہر سناتن دھن کو ماننے والے بابا بیجنات پر سرابر مہینے والے ان کا اپمان کیا جائے گا تو راجزانے میں بیتی رات مسلدہ بارش نے پورے شہر کو جل مغن کر دیا جل جماع میں سوبے کیوپ مکہ منتری رینو دیوی کے سرکاری آواز کو بھی یہاں پر جل مغن ہو گیا حالکہ اس پورے معاملے کو لے کر سفائی دیتے ہوئے پٹنا زلادکاری ڈاکٹر چندر شیکھر نے کہا کہ بارش کی وجہ سے جل جماع کی استطیق خڑی ہوئی ہے رات سے نگر نگم اور یہاں پر ابوڑکو کی ادھکاری لگے ہوئے ہیں اگلے تین سے چار گھنٹے کے اندر جماع بارش کا پانے نکال دیا جائے گا ساتھی شام تک استطیق بھی یہاں پر نورمل ہو جائے گی زلادکاری نے گنگا ندی کے برتو جلستر پر بھی کہا کہ پٹنا دونگا کنارے اس پاس رہنے والے یہاں پر لوگوں کو بار بار یہاں پر احتیاط کے طور پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ یہاں سے الگ دونگ جگہ اوپر چلے جائیں ساتھی ساتھ پینی نگرانی یہاں پر کی جا رہی ہے تاکہ وہاں پر رہنے والے لوگوں کو پریشانہوں کا سامنا نہ کرنا پڑے باریس بہت تیج ہوئی ہے رہو زیادہ ہوئی ہے لگ بگ 160 ملی میٹر باریس ہوئی ہے لگ بگ 4 سے 5 گھنٹے میں رات میں تو اس کی وجہ سے وہ کشیریہ میں پانی ہموں کو بہت زیادہ دکھ رہا ہے اور صبح بہت زیادہ تھا لیکن وہ ڈرین آؤٹ ہوا ہے پوری ٹیم لگی ہوئی ہے نگر نگم کی بھی بڑکوں کی بھی اور جنبروں کے ڈرینیچ پمپنگ سٹیسن سے وہ بھی سب چل رہے ہیں ہم لوگوں نے بھی نرکشن کیا ہے جلہ پرساسن کی پوری ٹیم اس میں جا کر نرکشن کی یہ دیکھی ہے تین سے چار گھنٹے آئے لگیں گے ہم لوگوں کا جو اسیسمنٹ ہے اور پانی نکل جائے گا کچھ کچھ ایریا میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جیسے جی پیو گولنبر کے پاس تھا راجبنسی نیبر تھا اور ایکو پارک کے آس پاس تھا وہاں جو ہے جیدہ پانی نکل کے دیکھا ائرپورٹ آس پاس بھی تھا وہاں جیدہ دیکھا ہے دیشبر میں کرشی کانون کو لے کر دھرنا پردرشن کا دور جاری ہے آپ کو بتا دے کہ کرشی کانون کے ویروض میں بھاکپا مالکی ادھیاکشتہ میں بام دلو نے راج پھوند کے سامنے پردرشن کیا بام دلو کا پردرشن ڈلے میں دھڑنا دے رہے کسانوں کے ساتھ مہینے پورے ہونے کے سمرتھن میں کیا گیا اس پردرشن کا نیترات بھاکپا مالکی نیتا اور ہزاری بھاک کے پروبسان ست بغنیشور میں تو نے کیا زران بام دلوں کا کہنا ہے کہ جب تک تینوں کرشی کانون واپس نہیں لیے جاتے ہیں تب تک یہ آن رولن پورے دیش میں جاری رہے گا ہندوستان میں کسان سنہر سمن میں سمیتے ہیں کہ دوارہ ہندوستان کے سمیتے ہیں راج پال کے سمجھ راجبھن کے سمجھ دھردنا اور پردرشن کیا جارہا ہے اور تب جانتے ہیں سات مہینوں سے لگاتا ہے اور آج سات مہینہ پورا ہو گیا کسان دلی کے بھوڈر پر بیٹھے ہوئے سیما پر بیٹھے ہوئے اور آج لاکھوں کے سنکھا میں ٹیکٹر پر سوار ہو کر کے دلی کے بھوڈر پر ہریانہ سے پنجاب سے یوپی سے دلی سے لوگ پہنچے ستہ پیدیش میں زلہ پنچاک کے ادھیاک شپت کے لئے نامنکن داخل کرنے کی پرکریہ شروع ہو چکی ہے نامنکن داخل کرنے کی اسی کڑی مشران جاپور زلے سے بیجو بھی پرتیاشی ممتہ یادب نے پرچہ بھرا ہے رزوران ان کے سمرتن میں راجو کے یہاں پر سنسدہ ماملے اور میڈیکل ایڈوکیشن ماملے کے منفری سوریش کھنا بھی موجود رہے ہیں مندل میں پوجہ ارچنا کرنے کے بعد دھاری سنکھا میں موجود سمرتکوں نے اپنا پرچہ داخل کیا آپ کو بتا دے گی دیجو بھی پرتیاشی کے ویروب میں سپاہ نے اس سیٹ پر بیمو سنگھ کو پرتیاشی کے روپ میں اتارا ہے جنہاں ڈیشپت کا ابھی ہونے جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں شریمتی ممتا یادہ جو بھاول خیوا سے جلا پنچائت کے سدس ستھی نہیں گئی ان کو پرکیاشی گوشک کیا اور ان کے ساتھ سروادک سدسوں کا جن سمرتن ان کو ملائے ویسے تو لگلگ سبھی جلا پنچائت کے سدس ستیں شریمتی ممتا یادہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کی پرکیاشی ہیں ان کے ساتھ میں ہیں آج یہاں پر 31 ملیمبر جلا پنچائت کے حضور جھارکن سرکار میں انلاک کے چوتھے چرن میں ویکنڈ میں سمپون لوگ ڈاؤن جاری ہے نیام انصار جاری سیوہوں کو چھوڑ کر سبھی سیوہ اعبادت رہیں گی حالانکہ نئے ٹرافک ایس پی کے دوارہ پردھار گھرن کرنے کے بعد نیاموں کے پالن میں سکتی دیکھنے کو مل رہی ہے چوک چراہوں پر پلس سجب دکھی وہیں راہ گیروں کو روک کر پوچھتاچ بھی لگاتار کی جارہی ہے ویکنڈ لوگ ڈاؤن کے بارے میں دیکھیں یہ کمپلیٹ لوگ ڈاؤن ہے اور ایک سرکار کی پہل ہو سرکار کی طرف سے پریاز کیا جاتا ہے کہ اس میں لوگ انعوشہ کو اس سے اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں اس میں ہم لوگ کا بھی یہی رہتا ہے ہمارے ساری جو ٹرافک پوسٹ ہیں جو سارے ہمارے سیٹک پدا دکھا رہی ہیں ان سب تو یہی نجیز دیا گیا ہے اور یہ انشور ہم لوگ کراہ بھی رہنے لگاتا ہے انعوشہ کو اس سے باہر نہ نکلیں اگر آوشہ کو باہر نہ نکلیں تو پروپر ریزن سے نکلیں بلیہ زلو میں زلا پنچات عدرکش کے چناف کو لے کر بیجو پی اور سپا نے اپنی اپنی پارٹی کی جیت کا دعویٰ کیا ہے بیجو پی نے جہاں سپریہ چودری کو اپنا پتیاشی بنایا ہے تو وہی سماجبادی پارٹی کی اور سے آنن چودری کو پتیاشی گھوشت کر دیا گیا ہے دونوں ہی پتیاشی نے سمرتگوں کی موجودگی میں اپنا نامنکہ انداخل کیا ہے اور دونوں ہی پتیاشی اپنی جیت کے لیے آشواست بھی نظر آئے ہیں سماجیز بھی گیرز بھی گیرز بھی گیرز بھی گیرز بھی گیرز THERE کچھ پیروٹی کچھ پیروٹی کی سماجیز کی بشندگی سے کچھ پیروالی چ Amerika سماجیز میاری تو سماجیز کی بھی گداراw موسیقی 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 کا چین پرکریہ شروع ہو چکے ہیں دیکشپت کے پرتیاشی کے روپ میں بیجو بی پرتیاشی مروز جرائے نزرہ ادھکاری کاریالے میں سمرتکوں کی موجودگی میں نامنکن داخل کیا یہ نامنکن انہوں نے تین سیٹ میں یہاں پر داخل کیا ہے یہاں پرکریہ شروعہ مزفہ پور نگر نگم کرمشاری یونین کی اور سے گیارہ سوٹیوں مانگو کو لے کر ایک بیٹھا کائیال جن کیا گیا جس میں سبھی مانگو پردستار سے چرچہ کراگی کی رنیتی تیار کی گئی یونین کے ادھکش اشوک راہ نے کہا کہ سبھی مانگو کو لے کر ہم لوگ نگر آئیت سے ملیں گے اگر ہماری مانگ نہیں مانی گئی تو ہم لوگ سڑک پر اتر کر آندورنگ کرنے کا کام کریں گے سمستی پر میں یہاں پہ سایہ رنجن تھانی کی ایس پی مانف جی تسنگ ڈھلو نے نرکشن کیا نرکشن سے پور یہاں ایس پی کو گارڈ آف آنر بھی دیا گیا نرکشن کے دوران انہوں نے سبھی یہاں پر ماملو کی سمکشہ کی ساتھی سبھی لمبت ماملو پر جل سے جل مشپادن کرنے کا آدیش بھی جاری کیا اس کے علاوہ آگے کی کاروائی کو لے کر پھائی ضروری یہاں پر دوشان نردیش دیتے ہوئے بھی نظر آئے بھی ورشان نردیش دیتے ہوئے مدیبانی کے بینی پٹی پرکن سے آنچل کاریالے پر آمران انچن شروع کیا گیا ہائی کورٹ کے آدیش کے باوجود اتنیاں پر حدکرمت زمین کو اچھا پرشیاسن دوارا مقتنہی کرانے سے اکروشد ادیوکتاج کمار جھا شیام کمار جھا منیش ٹھاکور کے ساتھ آنے لوگ بھی انچن پر ویٹ گئے وہیں انچن کاریو کاروپ ہے کہ یہاں پر موجہ چترہ تھانہ نمبر 133 میں خلصہ سنکھیا 510 جو سرکاری راستہ ہے اسے اتکرمت مقت کرانے کا آدیش اچھا نیالے کی دوارہ دیا گیا ہے اس کے باوجود پرشیاسن دوارا تک اسے مقت نہیں کرائے گیا انچن پرشیاسن سے لے کر زلادکاری تک اس سنبھن میں آویدن دے کر کاروائی کی کو خارڈ لگا چکے ہیں لیکن کوئی سنگیان نہیں لیا گیا ہے سیئر سے جب اس سنبھن میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہاں پر اپنی بات سکھی نیالے کی آدیش کے باوجود یہاں پر ادکرمہ خالی نہیں کرائے جا رہا ہے اس لئے مجبور ہو کر ان لوگوں کو آمران انچر پر بیٹھنا پڑا پانچ سوٹری مان کو لے گئے یہاں بات پر ایک مان ہے خیسرہ پانچ سو دس ہے چترہ گاؤں گی جو رامی سوراند مہادے مندی جاتی ہے وہ کرمن پوری طرح ہے اس کے لئے کئی آبیدن ہم نے دیا ہے یہاں سے لیکن مکم دی مہادے کوئی سنبھن میں نہیں تو ہم نے مانی اوچھنی آلے میں سیڈ اوڈ جی سکھائل کیا اس کا آس پرسٹ آدیش نو بارہ دوہل میں وہی آگیا تھا ہم نے انچلہ دھکاری مہادے کو خیم آکے دیا تھا اس میں سب سے آدیش ہے کہ ایک مہنہ کے اندر پروسکر انچلہ کے اس راستہ کو دیا ہے پروسکر انچلہ چیز ہوا لیکن آج تک وہ راستہ نہیں کھالی ہوا ہے اچھو کاری کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دام اپروہ میں انچلہ دھکاری آگیا ہے اور وہ کھلا مہ کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیسہ دیا انچلہ دھکاری کچھ نہیں کر سکتا چھپرا پولیس مکھیلے میں انتراستی مدنشید دیوست پیارے سارن پولیس ادکشک سنتوش کبان نے سبھی پولیس پدہ دکاری اور پولیس کو یہاں پر نشامکتی کی شپت دلائی اس کے ساتھ انشامکتی ابھیان چلا کر لوگوں کو اس کے پتی جاغ روک کیا جائے گا جیسا کہ آپ نے کو پتا ہے کہ سبیس دنگر ہر ورس انتراست کے نسا ممکتی دیوست منایا جاتا ہے اور اس افسر پر مادک پداکوں کے تذکری اس کے دلوکیوں کے دلوک اویان چلایا جانے کا سنکل کیا جاتا ہے اور اس اویان کا موک کی مقصد جنگ آلوٹہ کرنا رونٹی بیچ نسا کی دلوکہ کے بارے میں پرچار پرسار کرنا ہے تاکہ لوگ نسا کی طفیق بننا ہے اور اس کا پریبار اس کا سماج ہم سب کا سماج نسا سے بن سکے مزدفہ پور سیاہ وقفہ بورٹ کی عدی وقتہ محمد مسرددین کے نیترس میں ایک پرتنیزی منڈل میں ظلہ ادھکاری پینک کمار سے مل کر گیا پنچاپا وہیں گیا پنچاپنے کے بعد نیابر سیاہ وقفہ بورٹ کی عدی وقتہ محمد مسرددین نے عاروٹ لگاتے ہوئے بتایا کہ محمد تاکی وقفہ سٹیٹ کے کئی بیگا زمین کو ناجائز دھنگ سے یہاں پر اتکرمت کیا گیا ہے جس میں پٹنا اچھ نیالے کے عادیش پارت ہونے کے باوجود خالی نہیں کرائے گیا اگر پر شاہ سنگی آر سے یہاں پر اتکرمت زمین کو خالی نہیں کرائے گیا تو بات دے ہو کر پٹنا اچھ نیالے میں افمانہ کا مقدمہ دائر کیا جائے گا تکیخہ وقفہ سٹیٹ وقفہ باست مجفر پور چنوارا ہے جس کا بیگوں کا جمین ہے اور مسجد ہے یہ سب پر مول تتھا کتھت مولانا سبیب کاجیم دوارہ عوید اتکرمن کا لاکھوں کی وسولی کر رہے ہیں جس کے لیے وقف پورٹ کے ٹیوبنل دوارہ ایوہکسن سوٹ نمبر ایک دو ہزار سولر داخل کیا جس میں وقف نیائد اتکرن دوارہ آدیش ہوا کہ اس کے دوارہ مولانا تتھا کتھت مولانا دوارہ سیاہ وقف پورٹ کی جمین جو تقیخہ وقف سٹیٹ کا ہے اس کو خالی کرائے گیا محضی کو خالی کرائے گیا کہ اندر سرکار نے ایک بار پھر سے راجو سرکار کو بڑا جھٹکا دیا ہے راجو سرکار کو ایک پتر لکھ کر ایمڈی ایم کا پیسہ واپس کرنے کا آدیش دیا گیا ہے درکی اندر سرکار کے اس آدیش کے بعد اب سکشہ ویبھا خرکت میں آ گیا ہے جسے زلہ سکشہ دکشک اور زلہ سکشہ پرادکاری نے زلے کے تمام یہاں پر پیسہ واپس کرنے کا آدیش دے دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر دو دنوں کے اندر پیسہ واپس نہیں کیا تو منگلوار سے سبھی یہاں پر پیسہ واپس نہیں کیے جو آنے کے لئے کے خاروائی کی جائے گا اور ان کا ویتن بھی روک دیا جائے گا راسی واپس لیا جا رہا ہے اور سبھی پرخند میں جو راسی کچھ بچا ہے سو اور جلا میں ہے سو منہ سبھی راسی کو تیس جون تک اسٹیٹ بھیج دینا ہے اور یہ حادث بھارو سرکار کا ہے یہ سبھی راسی کے لئے ہے ایک تاریخ سے ایک جولائی سے جیسے جنکاری مل رہی ہے باتا ہوئی سا کچھ نہیں ہے بھاردی جنت انتر موچا نے نشوے کے خلاف ابھیان کی شروعات کی ہے موچی نے ذریعے کی سبھی تھانہ پر بھاری کو ایک پتر لکھ کر اپنے اپنے تھانہ چھتر کو نشا مقت کرنے کی مانگ کی ہے حالانکہ اس پورے معاملے کو لے کر آج موچا کی زلہ ادھیاکش نے اپایت اور اس اس پی سے ملاقات کی اور ایک پتر سوپتے ہوئے مانگ کی ہے کہ پورا زلہ نشا مقت ہو جسے تھانہ چھتر میں نشے کا کاروبار ہو رہا ہے اس تھانہ پر بھاری پر کاروائی کی جائے گی کیونکہ اس تھانی اور تھانی کی ملی بھگت سے ہی نشے کا کاروبار پھل پھول رہا ہے ادھر نشویلی پدارت کی بکری زور پر ہے چوہے گانجا ہو چرس ہو افیم ہو شہر میں دھڑلے سے بیان شوگر تک کی بکری ہو رہی ہے ایسے میں ضرورت ہے نشے کی کاروبار کرنے والے لوگوں پر کانونی کاروبار کر دے گی ہم لوگ پندرہ دن پہلے آدھر نیہ سہجویلی رہی جی کے نشا نشان ہم لوگوں نے کھانوں کو گیاپن سوفا تھا اور اس میں تھوڑی کاروبار ہوئی ہے دکھاوی کی کاروبار تو کاروبار دھنگ سے نہیں ہم لوگ چاہتے ہیں وہاں مور جر سے یہ کاروبار سماپ ہونا چیئے اور ابھی تک پندرہ دن پورا ہونے کے بعد ہم لوگ سینئر ایسپی کے پاس آئے ہیں اور ان کو گیاپن دینے آیا ہے تاکہ اپنے تھانوں پر پورا کڑائی سے اس کو پالن کروائیں اور نارکوٹک سیل کا ہر ایک تھانوں میں گذن کریں اور انگباد کے ہسپیرا پلس میں بڑے ادھکاریوں کے نردیش پر عویت خنن کے خلاف بڑی کاروائی کی ہے زران تھانہ دیش منوچ کمار زنگ نے اپنے دلبل کے ساتھ ہسپیرا مہنڈیا اس روڈ پر یہاں پہرپورا گاؤں کے پاس عویت خنن کے بالو لدے دو ٹریکٹر کو جبت کیا ہے اور دونوں ٹریکٹر کے چالک کو گرفتار کر لیا ہے ہنسی گڑی میں تھانہ دیش نے بتایا ہے کہ سوچنا ملی تھی کہ مہنڈیا کی اور سے عویت خنن کر ٹریکٹر سے بالو ڈھلائی کیچا رہی ہے سوچنا کے ادھار پر دلبل کے تھا تھانہ دیش شہازپرا مہنڈیا پت میں یہاں پر پہنچے اور یہاں پہنچنے کے بعد چالکوں کو بھی گرفتار کر لیا ایک طرف جہاں گنگا کی کٹاف کو لے کر راچہ سرکار اربو روپے خرچ کر رہی ہے وہیں دوسری طرف گنگا کنارے کٹاف تیزی سے کیا جا رہا ہے تازہ معاملہ سبور بلوک کا ہے جہاں ناتھ نگر کی بدائق علی اشرف صدقی کٹاوستل کا جائزہ لینے کے لئے پہنچے حالانکہ اس سے پہلے بھی وہ کئی بار پہنچ چکے ہیں زوران بدائق نے کہا کہ راجہ سرکار لوٹوں اور باتوں کی ترچ پر چل رہی ہے جنتہ کے فکر راجہ سرکار کو زرہ بھی نہیں ہے بھائی بدان صلی اللہ چناف کے سمجھ سے ہی بدائق علی اشرف صدقی کی پرات مکتہ رہی ہے کہ سبور پخن کی جنتہ کو گنگا ندی کے کٹاف سے راحت مل سکے ہم چھتری بیدائق کو جنکاری دیئے اور پترکار لوگ بھی آئے آپ لوگ بھی آئے اس کو جو ہم میڈیا کے دورہ ہائلائٹ کیے اور ابھی جو بورات دیا جا رہا ہے کہ رلی فیزے دینے سے نہیں ہوگا دیکھا جاتا دی پی ایسے لگاتار بیٹی کا کٹا ہو رہا ہے بیٹی ایسے لگاتار بیٹی ایسے لگاتار بیٹی ایسے لگاتار بیٹی ایسے پتھر نہیں بیا جائے گا بچنے والا گوہ نہیں ہے ابھی پانسو کا آبادی جائے نا اس رویڈ سے جانا آنا انگلیس پرکا گشپور پانچاد کا اور انگلی پی پانچاد کا سنت مگر بگڑیر شلیسی کے ساتھ بیٹی ایسے میں میرے ساتھ اتنا ہی نمسکار